موسیقی اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے اس غسل کے ذریعے سے آپ بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں پہل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شب برت میں جو غسل کیا جاتا ہے جو نہایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو غسل کرنا ہے کس طرح سے آپ کو نہاںنا ہے اور اس سے فائدے کس طرح سے حاصل ہوں گے شب برت شعبان کی پندروی رات چودہ تاریخ کے گزر جانے کے بعد شعبان میں چودہ تاریخ کے گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ پندرہ شعبان کی رات ہے رات کے بعد جو دن آئے گا یہ دن پندرہ شعبان کا دن ہوگا رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں یہ اسلامی مہنوں کے حساب سے ہے چودہ تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پورے رات میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں اس غسل کا جو وقت ہے جو ٹائم ہے وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں کبھی بھی نہا سکتے ہیں لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال یعنی اس سال اس نے شب برت میں ایک عمل کیا تو اگلے شب برت تک کسی بھی طرح کی جادو آسیب سحر سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے تو غسل کس طرح سے کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ دن میں ہی سات بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں بیر کے درخت آپ کو عموماً کہیں بھی مل جائیں گے چاہے وہ رگستانی علاقہ ہو چاہے وہ ہریالی علاقہ ہو چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہو کہیں بھی آپ کو بیر کے درخت دیکھنے کو مل جائیں گے چاہے چھوٹے بیر کے درخت ہوں چاہے بڑے بیر کے درخت ہوں لیکن بیر کے سات پتے آپ کو انتظام کر لینے ہیں دن میں ہی انتظام کرنے یہ بہتر ہے انتظام کرنے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وہ سات پتے ایک بھگونے میں ڈال دینا ہے یا پھر جس برتن میں آپ پانی گرم کرتے ہیں اس برتن میں ڈال دینا ہے چاہے آپ گیس میں گرم کریں چاہے آپ ہیٹر کے ذریعے سے گرم کریں کسی بھی طریقے سے آپ پانی کو گرم کر سکتے ہیں آپ نے ایک بھگونے میں سات پتے ڈال دیئے اس میں پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو گرم کر لیں چاہے ہیٹر کے ذریعے سے ہو چاہے گیس کے ذریعے سے ہو کسی بھی طریقے سے ہو گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نہانے کے قابل ہو جائے نہانے کے لائق ہو جائے وہ پانی گرم ہو جائے تو اس پانی میں اگر آپ چاہیں تو تھنڈے پانی ملا سکتے ہیں اگر نہیں ملانا چاہتے ہیں تو اسی گرم پانی سے آپ غسل کر لیں گے بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے وہ بھی شب برت میں یعنی جو رات آئے گی شب برت کی اس رات میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے یہ غسل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو سہر آسیب دگر فتنوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں سورے پڑھیں دعائیں نسب شابان پڑھیں اور بھی بے شمار جو عمل ہیں نیک کام ہے وہ کریں صدقہ خیرات کریں اس سے بھی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الودا اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ